اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا کھانا اگر اچھا نہ لگے تو کسٹمر دوبارہ ارڈر دے کے کھانا بنوا سکتا ہے ان کو چارج نہیں کیا جائے گا اسلام علیکم اس وقت ہم پاکستان کے مشہور ترین ٹوریس پارٹ بلاکوٹ میں موجود ہے جس سے آدھا گھنٹہ آگے کاغان نران موجود ہے جہاں پہ لوگوں کو سب سے زیادہ شکایت ہی ہوتی ہے کہ کھانا ان کو اچھا نہیں ملتا ان کا پیڑ خراب ہو جاتا ہے باسی کھانا ہوتا ہے سروز اچھی نہیں ہوتی ویٹر بتمیز ہوتے ہیں سرویس چارجز وہ بہت زیادہ لیتے ہیں اس کے بعد وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اس کا حل نکالنے کے لیے بن اسحاق ریسٹورنٹ یہاں پہ کھولا گیا ہے جس کی لوکیشن ہسکول اور پی ایسو پم بلاکوٹ انٹر ہونے کے ساتھ ہی آتے ہیں اس کے بلکل ساتھ ہی ان دونوں پمس کے بلکل ساتھ ہی بن اسحاق ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ آپ کو فریش کھانا ملے گا جس میں آپ کو ہر قسم کا پاکستانی چینیز کھانا ملے گا آپ کو یہ ساری کی ساری کھانوں کے بارے میں تفصیل بتانے کے لیے ہم نے مینجر صاحب سے بات کیا تو یہ بتائیں گے یہاں پہ آپ کو اور کیا کیا چیزیں ملے گی جی بلکل ہمارے پاس چینیز فوڈ بھی ہے پاکستانی فوڈ بھی ہے اور باربیکیو سپیشل ایب میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑ سی تفصیل اس کی کہ پاکستانی فوڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ سپیشل پٹاخا چکن ہے اس کے علاوہ چکن کڑائی مٹن کڑائی مٹن شنواری دنبا شنواری چکن جنجر چکن جل فریزز بغیرہ یہ چیزیں ساری موجود ہیں اس کے علاوہ چینیز میں ہمارے پاس رائس ہے منچورین ہے سویٹن سار چکن ہے لیمن چکن آلمنٹ بغیرہ اس طرح کے باربیکیو میں ہمارے پاس ہوا ہے چکن نمکین تککہ ہے اس کے علاوہ چکن بوٹی ہے چکن ملائی بوٹی اور بیف سی کباب اگرہ یہ چیزیں ساری موجود ہیں اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں یہاں پر پارکنگ کا کیا کتنی پارکنگ ہے یہاں پر پارکنگ میں جو ہے وہ ہمارے پاس پارکنگ ہے وائیڈ ہے بہت کھولی جگہ ہے اس میں تکرام پچی سے تیس گاڑی کو ایرینجمنٹ ہے ہمارے پاس پارکنگ کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنی دیر میں کھانا پرپیر ہو جاتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا کسٹمر آیا اور وہ یہاں پر گھنٹو بیٹھا رہے نہیں نہیں سرونگ ٹائم جو ہمارا بیس سے پچیس منٹ سرونگ ٹائم ہے اس میں اگر مٹن ہے تو مٹن پکنے میں تھوڑا سکتے کیونکہ اچھلی ہم فریش بناتے ہیں ہمارے پاس بنی بنائی کوئی چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر مٹن کے لیے ہمیں فورٹی سے فورٹی فائی منٹ درکار ہوتے ہیں یہ تو باقی جتنا بھی فوڈ ہو پہ بیس سے پچیس منٹ میں ہم ریڈی کر کے کسٹمر کو سر کر دیتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ فیملیز کے لیے بھی انتظام ہے یہاں پہ لیڈیز بغیرہ آتی ہیں اکثر فیملیز یہاں پہ آتی ہیں ان کے لیے کیا انتظام ہے جی بلکل ان کے لیے سیپریٹ ہم نے سیٹنگ رکھی ہوئی ہے سیٹنگ ایرینجمنٹ فیملیز کے لیے الادہ ہے لڈیز کے لیے واشرومز وارہ ساری چیزیں ہم نے الادہ رکھی ہوئی ہیں نساک ریسٹورنٹ والوں نے یہاں پہ پارکنگ کا بھی وسیع انتظام کیا ہے اور ساتھ ساتھ فیملیز سیٹنگ بھی دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا کھانا اگر اچھا نہ لگے تو کسٹمر دوبارہ آرڈر دے کے کھانا بنوا سکتا ہے ان کو چارج نہیں کیا جائے گا ان کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں بہت بہت شکریہ